اسلام علیکم فرینز اگر اس گرمی میں بھی آپ کو نرسری جائیں گی اور آپ کو کچھ پلانٹس لینے ہیں تو آج آپ کے ساتھ میں ایسی پلانٹس شیئر کروں گی جو بہت کم پرائز میں آپ کو ملنے والے ہیں اور آپ ان کو اپنے گارڈن میں لا کے تو اس سے ہینگنگ پلانٹرز بہت سارے تیار کر سکتے ہیں اور ان میں جو پلانٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی جو آپ کو کم پرائز میں بھی مل جائیں گے نرسری سے یہ دیکھیں فرینز جو ہینگنگ پلانٹرز میں آپ لگا سکتے ہیں سب سے پہلا پلانٹ ہے پولکا ڈاٹ کا پلانٹ پولکا ڈاٹ کا پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے اس میں کافی ویرائٹیز ہیں تو اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ پنچنگ کرنے ہے کہ یہ اس طرح پھر بوشی ہو جاتا ہے اور اس کی کٹنگ آپ دو انچ کی لے لیں نیچے سے لیوز ہٹا لیں اور کمپوسٹ کوکو پیٹ اور گارڈن سوائل میں آپ اس کو لگا لیں تو اس کی بہت اچھی گروت ہوتی ہے اس کے علاوہ فرینز اس میں جو ہے تو اور کلر بھی ہے ایک میرون اور وائٹ والا تو وہ بھی میرے پاس ہے اس کو آپ ہینگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے سیڈم کا سیڈم کے میرے پاس دو تین ویرائٹیز ہے اس کو آپ ہینگنگ باسکٹ میں آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اس کو آپ نرسری سے اگر آپ ابھی بھی لے آئیں اور چوٹا پلانٹ آپ کو اگر مل جائے تو آپ ایک ایک انچ کی کٹنگ اس کی ایک ایک دو پوٹس میں الگ الگ لگا لیں اور اس کی پھر آپ دیکھیں کتنی تیزی سے اس کی سپیڈ ہوتی ہے بہت جلدی اس کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے فرینڈ اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے لیکن ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ توڑی سی سن لائٹ اس کو ملتی رہے ورنہ پھر یہ پلانٹ کٹنگ لگاتے جانا ہے کٹنگ لگانے سے آپ کے پلانٹس بھی بوشی ہو جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ پلانٹس بھی ملتے ہیں نیکس پلانٹ ہے اچوئریا کا پلانٹ اچوئریا کا پلانٹ آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتی ہے اس کی اور پرمننٹ پلانٹ ہے اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے زیادہ سن لائٹ میں آپ اس کو رکھیں گی تو اس کی لیوز خراب ہو جاتے ہیں نیکس پلانٹ ہے بلو چاک سٹک کا پلانٹ اس کو بھی آپ ہنگنگ باسکٹ میں گرو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اس کے لیوز جب لٹکتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کی کٹنگ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے ایک انچ کی کٹنگ لے لیں نیچے سے لیوز ہٹا لیں اور آپ اس کو مٹی میں لگا لیں اگر آپ اس کو اگر آپ نے گارڈن سوائل اور کمپوسٹ اور سین میں بھی آپ اس کو لگا لیں تو اس کی اچھی گروت اس کی روٹنگ بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کے روٹس ڈیولپ ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ اس کے علاوہ جو میرے پاس کچھ سیڈم کے ویرائٹی ہے ان سب کو میں نے کٹنگ سے ہی گرو کیے ہیں یہ دیکھیں ایک پوٹ سے میں نے کتنے زیادہ پوٹس تیار کیے ہیں تو یہ جو ایک اور ویرائٹی ہے سیڈم کی تو اس کو آپ اگر اس طرح دو تین انچ کی کٹنگ لے کے رکھ لیں میٹی کے اوپر تب بھی اس کی گروت ہوتی ہے یہ ہے جیٹ کا پلانٹ جیٹ کا پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں گرو کر سکتی ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے اس کو کمپوزٹ بہت پسند ہے اس کی مٹی میں آپ نے ضرور کمپوزٹ ایٹ کرنی ہے یہ ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کو آپ رنر سے بھی گرو کر سکتی ہے اور اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے بھی گرو کر سکتی ہے بہت آسان طریقہ ہے اور بہت جلدی اس کی گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں چوٹے پلانٹرز میں کسی بھی پوٹ میں گروہ کرنا چاہے تو بہت آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے اس کو زیادہ فرٹیلائزر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بس اس کو آپ گرمیوں میں دو ٹائم واترنگ کریں اچھی طرح سے تو اس کی گروہ بہت اچھی طرح سے چلتی رہتی ہے اور اس کے رنرز رکلتے ہیں تو اس کو آپ گروہ کر سکتی ہے اس کے بعد فرنڈ نیکس پلانٹ ہے نینترا کا پلانٹ نینترا کا پلانٹ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو شیڈ پسند ہے ڈاریک سن لائٹ آپ اس کو توڑی ٹائم کے لیے اس وہاں بھی رکھ سکتی ہے لیکن آپ نے پھر اس کو پانی زیادہ دینا ہے پانی جیسے ہی اس کی مٹی سوک جاتی ہے تو یہ ڈرائی ہونے لگتا ہے یہ ہے کلنچو کا پلانٹ کلنچو کے پلانٹ کو بھی آپ ہنگنگ پوٹس باسکٹ میں لگا سکتی ہے اس کے لیوز بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیوز سے بھی اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے یہ ہے اسپیرگس کا پلانٹ اسپیرگس کا پلانٹ اس کو آپ ڈیوائٹ کر کے گرو کریں گی اس کی کٹنگ نہیں لگتی اور اس میں جب سیڈز بن جاتے ہیں تو آپ اس کو سیڈز سے بھی گرو کر سکتے ہیں ویسے آپ اس کو ڈیوائٹ کر کے اس کے الگ پلانٹرز تیار کر سکتی ہیں یہ سارے پلانٹرز میں نے ڈیوائٹ کر کے ہی گرو کیے ہیں تو فرینڈ اسی طرح آپ اپنے پلانٹس کو ڈیوائٹ کر کے اس کے کٹنگ لگا کے تو آپ اپنے لئے زیادہ پلانٹرز تیار کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو فرینڈز ہمارے جو سپائیڈر کا پلانٹ ہے وہ یہ دیکھیں فرینڈ میں نے باسکٹ میں بھی لگائے ہے پوٹس میں بھی اس کے علاوہ یہ جو نیکس پلانٹ ہے ٹرٹل وائن ٹرٹل وائن بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور بہت ہی سستی ریٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا اور بہت ایزی ٹو گرو ہے اور پرمننٹ پلانٹ ہے ونٹر میں اس کے لیوز خراب ہو جاتے ہیں لیکن فیبرری 15 فیبرری کے بعد دوبارہ سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے پلانٹ اور پھر آپ کا پلانٹ تو نومبر دسمبر تک چلتا رہتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو نیکس پلانٹ ہے باسکٹ میں ہنگنگ پلانٹرز میں لگانے کے لیے وہ ہے جیو کا پلانٹ جیو کی گرین والی ویرائٹی بھی ہے میرے پاس یہ پرپل والی بھی ہے اس کو آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتی ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہے فرین اس کو بھی آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا نیکس پلانٹ ہے وہ ہے سنگونیم کا پلانٹ سنگونیم کا پلانٹ اس میں ایک گرین ویرائٹی ہے ایک یہ پنک والی ہے میرے پاس دونوں ویرائٹیز ہے تو یہ دیکھیں فرین اس کے لیوز ما شاء اللہ سے کتنے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ کو اس کی گروہ بھی اچھی طرح سے سٹارٹ ہو گئی ہے پچھلے دنوں میں اس کی میں نے پورٹ کو میں نے چینج کیا تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو آپ اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہے نیکس پلانٹ ہے ہمارا کولیس کا پلانٹ کولیس کی پلانٹ کو بھی آپ ہنگنگ باسکٹ میں گروہ کر سکتی ہے اور اس وقت آپ اس کی کٹنگ لگا لے بہت آسانی سے اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے لیکن کو کوپیٹ اور سینڈ میں آپ نے کولیس کی پلانٹ کی کٹنگ کو گروہ کرنا ہے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے ڈیلی وارٹرنگ کرنی ہے نیکس پلانٹ ہے بیبی سن روز بیبی سن روز میں بہت خوبصورت پنک ریٹ کلر کے فلاورز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ ہنگنگ پلانٹرز میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کو آپ دو انچ کی کٹنگ لے لے نیچے سے لیوز ہٹا لے اور مٹی میں لگا لے تو اس کی بھی کٹنگ آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے فرنڈ آپ اس کی کٹنگ ابھی بھی لگا سکتے ہیں نیکس پلانٹ ہے ریکس بیگونیا یہ بیگونیا کی میرے پاس تین چار ویرائٹی ہے یہ گول لیپس والا ہے نیچے سے محرون اوپر سے گرین ہے اور اس میں ایک اور میرے پاس ویرائٹی ہے ریکس بیگونیا کی دو تین ویرائٹی میرے پاس ہے اور سب کو آپ ہنگنگ پلانٹرز میں لگا سکتی ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور خوبصورت لگتا ہے اور اس کی آپ اس طرح یہ چوٹی کٹنگ بھی آپ لے لے اور مٹی میں لگا لے تو اس کی گروہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح آپ پر یہ چوٹی سے یہ ایک دو انچ کا یہ جو سٹیمپ ہے اس کو آپ لے لے نیچے سے یہ ایک لیو ہٹا لے اگر آپ لیو بھی نہیں ہٹاتی تب بھی اس کی گروہ ہو جاتی ہے یہ ہے ہمارا بہت ہی خوبصورت پلانٹ منی پلانٹ منی پلانٹ کی کافی ویرائٹیز ہوتی ہے گروہ کیا ہے اور کٹنگ سے اس کی گروہ بہت جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ پانی میں بھی گروہ کر سکتی ہے اور مٹی میں بھی نیکس پلانٹ ہے ہمارا منسٹیرا کا پلانٹ منسٹیرا کی ایک دو ویرائٹیز ہے میرے پاس اس کو بھی آپ ہینگنگ باسکٹ میں لگا سکتی ہے ہینگنگ باسکٹ میں اس کی بہت اچھی طرح سے گروہ ہوتی ہے اس کی لیو جب لٹکتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کی کٹنگ بھی آپ بہت آسانی سے گروہ کر سکتی ہے دو تین انچ کی کٹنگ لے لے نیچے سلیوز ہٹا لے اور مٹی میں لگا لے اور شیڈ میں آپ رکھنے ہیں آپ نے شیڈ میں رکھ کے اس کو پیہ پانی دو دفعہ ڈیلی ڈالنا ہے یہ ہے فن کا پلانٹ اس کو بھی آپ ہینگنگ باسکٹ میں بہت آسانی سے گروہ کر سکتی ہے لیکن اس کی کٹنگ نہیں لگتی اس کو آپ ڈیوائٹ کر کے گروہ کریں گی اور ہینگنگ باسکٹ میں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کو آپ نے دو دفعہ دن میں پانی ضرور دینا ہے فرینڈ میری ایک فرینڈ ایک سبسکرائبر ہے جو مجھے کہتی ہے کہ مجھے اپنی گارڈن کا اوورویو دکھائے تو ایک سائٹ کم اوورویو میں آج ان کو دکھا رہی ہوں پلیز آپ نے یہ نہیں سوچنا ابھی میں نے ساری سیٹنگ نہیں کی سیٹنگ تو ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کافی گرمی ہے تو ٹائم بہت کم ملتا ہے اس لیے میرے سیٹنگ میں ذرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتی ہے پاپورٹس پوری طرح سے ریڈی نہیں ہے اور میں نے پوری سیٹنگ یہاں پہ نہیں کی بس توڑی توڑی کرتی ہوں ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں فرینڈ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کے علاوہ میں اور بھی اس میں سیٹنگ کروں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرینڈ آج کی ویڈیو آپ کو کیسا لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نئے ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملے اور میری ویڈیو ڈیلی 11 سے 11.30 کے بیچ میں آتی ہے تو پلیز آپ ضرور واش کیا کریں بہت انفورمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہے آپ سب کے لئے جو بگنرز ہیں تو ان سب کے لئے پلانٹس کی جن کو بھی کچھوں پرابلم ہو تو ان کے لئے ایزی ہو جائے گا تینکیو اللہ حافظ